جائے ارسیم دوستو نمسکار آتما رام بول آج آپ سے بات کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے اور بڑا آنندہ آ رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے میرے کو کئی سارے ساتھیوں کے فون آئے کیسار آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تھا برین پوڈ بھائی آتما رام کا سوان لیکن اس کے اوپر آپ نے کوئی ویڈیو زیادہ اپلوڈ نہیں کرتے ہو تو دیکھیں ایسا ہے میں کوئی پروفیشنل ٹرینر نہیں ہوں اور میں کوئی پروفیشنل ٹرینر نہیں بناتا ہوں لیکن میرے کو اچھا لگتا ہے اس لیے میں کبھی کبھی آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے ویڈیو بنا جاتا ہوں تو اسی کے انسار آج میں سبھی ساتھیوں کی ریکویسٹ پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میرا نام آتما رام قسمہ ہے رازستان کی اندر ایک ڈسٹک ہے سری کنگانگر وہاں سے میں بلون کرتا ہوں ڈسٹک کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں پاکستان کی بورڈر پہ رام جیوالا ابھی میں رائشنہار تحصیل ایڈوارٹر پہ رہتا ہوں اس بزنس میں آنے سے پہلے میری کہانی ہے جو کئی سارے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے اور پرسنل ہی مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی ہے کیونکہ میری جو یہ کہانی ہے یہ ایک بہت ہی جمین سے جلے ہوئے انسان کی کہانی ہے جب میں چھوٹا تھا دو سال کا تھا دنیا سے میری ماں چلی گی پیتا جی نیپال کو اس کے مجھے بڑا کیا ماں کا پیار پیتا کا پیار جو کچھ بھی میری لے کر سکتے تھے انہوں نے کیا میری پڑھائی لکھائی جیادہ نہیں ہوئی ہے میرا بچپن کا ہمیشہ سے ایک سپنا رہا ہے کہ میں بڑا ہوگے دوکٹر بنو لیکن میں نومی کلاس میں جب گوا تو میں تھوڑا بیمار ہو گیا لیکن بیماری کے ساتھ ساتھ میں نے نومی کلاس کی پڑھائی کی نائیت کلاس میں میرے مارک ٹھیک آئے اس کے بعد میں میرا ٹینتھ کلاس میں ایڈمیشن ہوا ٹینتھ کلاس میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تو میں جیادہ بیمار ہو گیا میرے کو جوڑوں میں درد کی ایک بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرا کافی لمبے سمیں تک علاج چلا دیرے دیرے میں اسکول تو نہیں جاتا تھا کیونکہ ڈاکٹروں نے مجھے بیڈریسٹ بتایا تھا لیکن میں بیڈریسٹ کے ساتھ میں پڑھائی کرتا تھا اور میرے کو لگا تھا کہ میں دسویں کلاس بہت اچھے ہمکوں سے پاس کرلوں گا جب پرکشہ آئی تو میرے اسکول کے جو ٹیچر تھے انہوں نے بولا کہ آپ کو پرکشہ فیس دینی ہے چار سو روپیہ وہ دے دیجئے اور پرکشہ میں بیٹھ دیجئے میں نے پاپا کو بولا کہ مجھے چار سو روپے دے دو تو میرے پاپا نے مجھے کہا کہ کیا کرنا ہے تو میں نے کہا میرے کو اسکول کی پڑھائی کرنی ہے میرے کو پرکشہ فیس کیے لیے وہ چار سو روپیہ پی کرنا ہے کیونکہ اگر میں وہ دے دوں گا تو میری دسویں کلاس کی ایکزام دے پاؤں گا میرے پاپا نے مجھے دوسرے دن پانچ سو روپے دیئے میں بڑا خوش ہوا کہ مانگے چار سو تھے ملے پانچ سو ہے لیکن وہ خوشی تھوڑی دیر کی تھی پاپا نے کہا کہ آپ کی دوائی قتم ہو گئی ہے آپ جائیے بیکنر سے میرا علاج چلتا تھا انہوں نے کہا آپ کی کنیر جائیے اور دوائی لے کے آنے تو میرے کہا وہ اسکول کی جو فیس دینی ہے اس کا کیا کرے انہوں نے کہا میرے پاس اتنے ہی پیسے فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ آپ کو اسکول جانا ہے پڑھائی کرنی ہے یا دوائی لے کے آنے میں پوری رات پر سوچتا رہا پوری رات سو نہیں پایا کیونکہ میری جندگی کا سم سے بڑا سپنہ اس دن ٹوٹ رہا تھا کہ میں پڑھلک کر بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا لیکن میرا وہ سپنا ٹوٹ رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے میں ایک ایسے دورائیت میں تھا جہاں سے مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں یا میں جندہ رہوں کیونکہ اگر میں دوائی نہیں لوں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا واپس میں بیمار ہو جاؤں گا میں مر جاؤں گا اگر میں دوائی لے آنگا تو میں پرکشہ نہیں دے پاؤں گا تو میں دسویں پاس نہیں کر پاؤں گا آخر میں نے دو میں سے ایک رہا کو چھنا کہتے ہیں کہ بھگوان آپ کی حدگی میں جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اس دنیا میں ہماری سب کی ایک ضرورت ہے کہتے ہیں کہ وہ اوپر والا بھگوان خدا اللہ وہی گروہ جس بھی نام سے آپ اس کو جانتے ہو وہ ایک کی شکتی ہے اور اس نے ہر چیز کو اچھا بنائے وہ خراب چیز کبھی نہیں مناتا ہے وہ خراب چیز نہیں مناتا ہے یہ بات آج میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کا بنائے ہو کوئی بھی پردک خراب نہیں ہو سکتا ہے ہماری چیز یہ اونگلیاں ہے اوٹھا ہے یہ فنگرپرنٹ ساڑھے ساتھ طرف دنیا کی آبادی ہے لیکن ہماری اونگلیاں اوٹھا فنگرپرنٹ کبھی کسی سے میچ نہیں کرتے ہیں کیوں میچ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم یونیک ہیں کسی پیڑ پہ لگے ہوئے پتوں کو بھی آپ اگر اس کے لیف کو توڑ کے دیکھو گے پتے کو توڑ کے دیکھو گے تو وہ بھی سب ڈیفرینٹ ملے گی یعنی بہوان کبھی کوئی خراب چیز نہیں مناتا ہے لیکن اس سے میں مجھے معلوم نہیں تھا اس سے میں مجھے لگایا بہوان نے میرے کو یہ جیون کیوں دیا میرے کو اتنی ساری تکلیفیں کیوں دی ایک بچے کو جب ماں کا پیار سے یہ ہوتا ہے تب اس کو ماں کا پیار نہیں ملتا ہے جب وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو بڑھائی نہیں کر پاتا ہے جب وہ جینا چاہتا ہے اس کو ایک اچھا جیون نہیں جی پاتا ہے میرے بچ دوست کھیلتے تھے وہ کبڑڑی کھیلتے تھے بھٹ بول کھیلتے تھے بھالیوال کھیلتے تھے میں بھی بہت اچھا ایتھلیف تھا میں دوڑنا چاہتا تھا لیکن میرے پیروں میں جو درد تھا اس کی وجہ سے میں ایتھلیف نہیں من پایا میرے حرص اپنا نکھتا لیا اس کے بعد میں نے دوائیاں لی دوائی کا گھرچہ ہر مینی چار سو روپیہ دے پانا میرے پتا جی کے لئے بڑا مشکل کام تھا اس لئے میں نے کہا میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں تو میرے ریلیٹیو کے ایک کریانہ سوک تھی اس کریانہ سوک پہ میں جوگ کرنے لگیا میرے گھر سے لگ بگ ستر کلومیٹر دور ہے میں وہاں پہ جوگ کیا ایک سال میں نے کریانہ سوک نوکری کی جب میں ان سے نوکری مانگنے کیلئے گیا ایک سال میں نے وہاں کام کیا اور ایک سال کام کرتے کرتے دوست میرے کو ایک بات سمجھ میں آگئی نوکری کر کے میں کبھی امیر نہیں نوکری کی پرتی میرے کو پہلے بہت بھرم تھا کیونکہ میرے پلیوار کے بہت سارے لوگ جوگ میں ہیں لیکن اس دن میرا نوکری سے بھرم ٹوٹ گیا میں نے کہا آج چار سو روپیہ میں اکیلا ہوں چار سو روپیہ کماتا ہوں چار سو خرط ہو جاتا ہے کل کو میری فیمڈی ہو جائے گی میری شادی ہوگی میرے بچے ہوگی یہ چار سو والا چار جار مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا آٹ جار مل جائے گا تو کیا ہو جائے نوکری سے میرا اس دن تھوڑا سا مو بھنگ ہو گیا تھا سرکاری نوکری کے پرتی پھر بھی اچھا تھی لیکن پرائیویٹ سے بلکل من ہو گیا تھا میرے پاس میں ایک ڈوکٹر رہتے تھے کلیانہ سوک کے بلکل باجو میں اور ان کے ساتھ میں نے اچھی دوستی بنالی تھے ایک تین میں نے ان کو کہا کہ ڈوکسا میرا ایک سپنا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ڈوکٹر بنوں میں پڑھائی تو نہیں کر پایا اس لیے میں ڈوکٹر نہیں بن پایا آپ اگر میری مدد کرو تو میں آپ کے جیسا ایک پرائیویٹ پریکٹیشنر ڈوکٹر بننا چاہتا ہوں ان کا کوئی بات نہیں آپ میرے ساتھ کام سیکھ سکتے ہو تو میں نے تھوڑے دن ان کے ساتھ میں کام سیکھا اس کے بعد میں وہاں سے میں ایک دوسرے سہر میں چلا گیا اور وہاں پہ ایک ڈوکٹر تھے ان کے ساتھ میں نے کام سیکھا ایک ڈیٹھ سال تک میں نے کام کیا مجھے لگا کہ میں میرا سپنا پورا کرلوں گا جو ڈوکٹر بننے کا میرا سپنا تھا میں بین عمد پڑھائی کر دہا گیا وہ پورا کرلوں گا اس کے بعد میں پھر ایک اور skin دوکٹر کے ساتھ میں نے کام کیا اس کے بعد میری شادی ہو گئی 95 میں میری شادی ہو گئی پتنی ہے دو بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے جن کی بڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی میں گاؤں میں آ گیا پریکٹیس کرنے لگا لیکن جب میں وہ پریکٹیس کرتا تھا تو دل کے ایک بولنے میں بڑا درد ہوتا میں کیا ہے ہمیشہ ان لوگوں کو اچھا نیٹمنٹ دینا چاہتا لیکن گاؤں میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا لوگوں کی تھنکنگ الگ ہوتی ہے وہ جیدہ تر وہاں پہ جینریک میڈیسین کا استعمال کیا جاتا ہے جیدہ تر اسٹیرویڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کمپیٹیسنگ ایتر دوکٹر ان کو اسٹیرویڈ دیتے ہیں بھاری گر کے منٹی برٹکز دیتے ہیں میرے کو ہمیشہ لگتا تھا یار میں جس کو یہ پروڈکٹ دے رہا ہوں وہ بہت غلط دے رہا ہوں اس کے سواستے سے کھلوار کرنا اس لئے میں نے وہ کام کو کرنا بند کر دیا حالانکہ تھوڑا بہت کرتا تھا بہت کم سیمت کر دیا تھا میں نے اس کو میں نے اپنے پستینی ویوسائی کھیتی کو اپنا لیا پیتا جی کی کینسر سے ڈیتھ ہو گی تھی اسی دوران تو میں نے اپنے پستینی ویوسائی کھیتی کو اپنا لیا کھیتی کی سانی میں بھی زیادہ کچھ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس ریگستانی جمین ہے اور جمین میں بھی بارش ہو تو فصل ہوتی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ نہیں تھی اور اس سے میرا کام بجارہ چلانے کی کوشش کرتا تھا اور اس میں میرا دروبہ گیا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی پانی نہیں گے رہا تھا تو میرے صرف لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا کرزہ بھی ہو گیا تھا تب ہی ایک دن میرا بچپن کا ایک دوست جو میرے ساتھ پڑھتا تھا اس کے بعد ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے کھیلتے تھے کھوٹتے تھے وہ دوسرے گاؤں میں رہتا تھا میں دوسرے گاؤں میں رہتا تھا وہ ایک دن میرے پاس آتا ہے اور آ کے بولتا ہے آتمرہ آپ جی کوئی کام کیوں نہیں کرتے یہ ایسے جندگی کب تک چلے گی میں نے کہا یا کیا کرویا بروکٹری کا جو کام ہے وہ کرنا میرے کو بسند نہیں آتا میں زیادہ اس میں کچھ کرتا نہیں ہوں اور اچھی میڈسین دیتا ہوں تو مارجن کم ہوتا ہے اور اگر میں خراب میڈسین دیتا ہوں تو مارجن میرے کو تو زیادہ ملتا ہے لیکن سامنے والے کا نقصان ہوتا ہے تو کبھی تو اوپر جا کے جواب دینا ہے میرے کو یاد میں کسی کے سواستے سے کلوارڈ نہیں کر سکتا کھیتی کا جانتا ہوں کھیتی کو جانتا ہوں لیکن کھیتی کی زنگی میں کچھ ہو نہیں رہے اور بتا تو بتا کیا کام کرنا چاہیے تو وہ بولتا ہے کام تو میں بتا دوں گا لیکن آپ کو کرنا پڑے گا میں نے کہا بتاؤ کیا کرنا وہ کہتا ہے میں دودھ بیج رہا ہوں میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اور میں دودھ کے ویبسائل میں سپن ہو موسیقی اگر انگلیز میں بولے تو کتھا بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے میں دو تین دن میں سیکھ کیا اس کے بعد گھر میں ایک سائیکل تھی اس سائیکل پہ دودھ بیچنا تُٹ گیا ایک سال تک سائیکل پہ دودھ بیچا تھوڑی انکم ٹھیک ہوئی تو ایک پرانے موٹر سائیکل پہ دودھ بیچا تو تھوڑا اور انکم ٹھیک ہوئی تو ایک نئی موٹر سائیکل فائننس کروالی مجھے لگا میری جدگی کہ جتنے بھی حسین باب میں نے بنائے وہ سب اس بزنس سے پورے ہو جائیں گے میرے بچوں کی اچھی شکشہ میرا اچھا گھر بیوی کی اچھے کہنے کپڑے میرے خود کیے جو سپنے ہیں وہ سب کچھ جو میرے بچپن میں سپنے دیکھے تھے بڑے بڑے وہ سب پورے ہو جائیں گے لیکن کہتے ہیں صاحب traditional بزنس میں جیسا آدمی سوچتا ہے ویسا کبھی نہیں ہوتا ہے traditional بزنس میں اگر آپ کا گراب روکٹ کی طرح اوپر جاتا ہے تو کئی باری آپ کا نیچے بھی آتا ہے میرا بھی بزنس شروع میں ایسے اوپر گیا پھر ایسے ہوا اور پھر ایسے نیچے ہو گیا جیسے جیسے میرا بزنس کم ہونے لگا کمپیٹیشن کی وجہ سے میرے بزنس پر مار پڑنے لگی میری انکم کم ہونے لگی تو انت میں پھر آدمی کے پاس جب کوئی چارہ نہیں بچتا ہے تو وہ بھگوان کو یاد کرتا ہے میں نے بکا ہے بھگوان ساتھ رب کی دنیا ہے اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں لیکن میں ایسا اماتر آجمی ہوں جس کو تُو نے ساری تکلیفیں دے رکھی ہیں کیا میرے جیون سے تکلیفوں کا کبھی نیواران ہوگا کیا میرے جیون سے کبھی تکلیفیں جائے گی میں جب بھی جس بھی کام کو کرتا ہوں مجھے اس میں سبھلتا نہیں ملتی ہے میرا کئی نے کئی کوئی نے کوئی روڑا رستے میں بنا رہے تھا ہے میں انداری سے منز کرتا ہوں میں صدد سے مہنس کرتا ہوں لیکن سکسیس نہیں مل پا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ دل سے اگر چاہو تو کائنات ساتھ دیتی ہے بھگوان نے میری اس دن کی پرارتنا کو سنا میرے ایک دوست کا میرے پاس پون آتا ہے آدمارام جی کیا کر رو میں نے کہا کچھ نہیں دودھ بیچ کی گھر پہنچا بولتا ہے کل مارکیٹ آو گے میں نے کہا وہ تو روز کا کام میں آنا ہی ہے بولتا ہے آپ فری ہو کے میرے پاس آنا میں آپ کو میں اس کے پاس چلا گیا اس کی میڈکل سٹور کی دکان تھی اس دکان پر اوپر ہم بیٹھے 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 اس نے مجھے کہا امیر بننا چاہتے ہوگا میں نے کہا یس کون نہیں بننا چاہتا ہے اس نے کہا اگر امیر بننا ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہو جائے میں نے کہا کیا کام کرنا ہو جائے بولا آپ کو نیٹ ورک بنانا سیکھنا پڑے گا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ امیر ہیں نا دوست وہ نیٹ ورک بنا کے بھی بڑے ہیں میں نے کہا لوگوں کو جوڑنا ہوگا بولا یہ ٹین ایک کام کرنا ہوگا میں نے کہا ماں نیٹ ورک بنا سکتاJean بنا کاری کام کرنے کا موزی نہیں میں نے کہا فلانا ڈوکٹر ہیں بولا اس کے پاس دگری زیادہ ہے میں نے کہا مریض تو اس کے پاس جاتا ہے جس کے پاس لگری کم ہے یعنی جس کے پاس مریضوں کا نیٹورک بڑا ہے وہ ڈاکٹر بڑا ہے جس وکیل کے پاس کلائنٹ کا نیٹورک بڑا ہے وہ وکیل بڑا ہے جس دکاندار کے پاس گراہکوں کا نیٹورک بڑا ہے وہ دکاندار بڑا ہے اس کا مطلب اگر آپ کو امیر بننا ہے تو نیٹورک بنانا پڑے گا پھر اس نے مجھے کہا آپ دودھ بیجتے ہو میں نے کہا yes کتنے گروہ سے لاتے ہو مینے کہا 25-30 گروہ سے لے کی آتا ہوں آپ یہ کہتنے گروہ میں بیچتے ہو مینے کہا یہی 20-25 گروہ میں بیچتا ہوں تو بولا اس کا مطلب آپ کا دودھ کا 50 لوگوں کا نیٹ genial ہے جس کی وجہ سے آپ دودھ بیس رہے ہو اور پیسہ بنا رہے ہو اگر یہ نیٹ сложно لوگوں کا ہو جائے گا اگر یہ نیٹielsوں لوگوں کا ہو جائے تو انکم بڑے گا اگتے گی تو اس نے کہا دیکھئے آپ اپنا نیٹورک نہیں بڑھا پا رہے ہو لیکن امول نے ایسا ہی نیٹورک بنایا نیسلے نے ایسا ہی نیٹورک بنایا دودھ کا تو آج وہ اربومک دل رہے ہیں آپ کو بھی امیر بننا ہوگا تو نیٹورک بنانا پڑے گا پہلے میں بہت سارے اروہ گروں سے گرسد تھا نیٹورک مارکننگ کے بارے میں میں نے سن رکھا تھا چین فنڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن اس دن اس نے جب میرے کو بتایا تو میرے اندر سینے میں ایک چنگاری بڑھتی ہے کہ یس امیر بننا ہے تو نیٹورک بنا نا پڑے گا اس دن میں نے پہلی بار نیٹورک شکت کی شکتی کو سمجھا میرے دوست نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں عام آدمی کام کی تلاس کرتا ہے عام آدمی ورک گھونتا ہے لیکن امیر آدمی نیٹورک گھونتا ہے عام آدمی کام کرتا ہے امیر آدمی نیٹورک میں کام کرتا ہے نیٹورک بناتا ہے دنیا میں جتنے بھی امیر ہوگئے آپ ٹاٹا کو لیجئے باٹا کو لیجئے برلا کو لیجئے بامر کو لیجئے ڈالمیاں کو لیجئے امانی کو لیجئے بفے کو لیجئے کسی کا بھی نام لیجئے آپ ہر آجمی نیٹورک بنا کے امیر بنائے آج فیس بک مارک جگر برگ نے کیا کر رکھا ہے مارک جگر برگ نے ایک نیٹورکی تو بنا رکھا ہے آج اویورو میں ریتے سگر وال نے کیا کر رکھا ہے نیٹ ورکی تو بنا رہے ہوتلوں کا جس نے بھی نیٹ ورک بنایا امیر ہو گیا جس نے بھی نیٹ ورک بنایا مکہ سمحانی تھی ریلائنس پریش میں سبجی بیش رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ سبجی بیشنے والوں کا نیٹ ورک بنا دیا باٹا نے جوتے بیشنے والوں کا نیٹ ورک بنا دیا تاٹا نے نمک بیشنے والوں کا نیٹ ورک بنا دیا جس جس نے نیٹ ورک بنایا وہ امیر ہوا میرے دوست نے مولا دوست آپ کے سامنے دو رستے ہیں یا تو اپنے دودھ کے نیٹ ورک کو بڑھا کرو بہت سارا دودھ کا سنکلن کرو بہت سارے لوگوں وہ دودھ بیچنے کے کام پہ لگاؤ بہت سارے لوگ آپ کا دودھ بیچیں گے کچھ پیسہ آپ کو آئے گا باقی پیسہ ان کو بچے گا تو آپ نیٹ ورک بنا کے امیر بن سکتے ہو میں نے کہا پوسیبل نہیں ہے تو پھر اس نے کہا ایک کام کرو تو آج کی ڈیٹ میں دنیا میں ہندوستان میں یہ بات 18 سپنبر 2002 کی ہے اس نے کہا آج کی ڈیٹ میں دنیا میں ہندوستان میں ایک ایسا سسٹم آ چکا ہے جس کے اندر بینہ علاقات کے آپ گرہاکوں کا نیٹ ورک بنا کر امیر ہو چکے ہو جیسے اس نے گرہاکوں کا نیٹ ورک بولا میرے دماغ میں گھنٹی بجی میرے دماغ میں گھنٹی بجی کیا گرہاک تو میں ہوں گرہاک تو سب ہے تو میرے دوست نے بولا اگر آپ گرہاکوں اور آپ کو میں بولوں کہ ایک دکان ہے جس کو بدل لو اور اس دکان کو بدلنے سے آپ کی تکدیر بدل سکتی ہے آپ بدل سکتی ہو من کا کیوں نہیں ہم کچھ پیسے کے لئے دکان بدل سکتے ہیں تو پھر تکدیر بدلے تو دکان کیا ہم تو پورا سیر بدلنے کو تحیار ہے تو اس نے کہا ابھی جو کمپنی آئی ہے اس کمپنی کا نام آرسیم بزنس ہے ہندوستان کی پہلی ایک ماتر کمپنی ہے جو انڈیان ریٹ میں کمپنی بہت بڑی بننے والی ہے سات سو آٹھ سو پروڈکٹ ہوں گے گوڑ مولنگ سے گوڑی ایونگ کا سب کچھ ملے گا اب اس نے میرے کو بہت مونٹیویٹ کر دیا میں بڑا ایکسائیٹڈ ہو گیا مجھے لگا میری جنتگی کے سمسپنی اس بزنس سے پوری ہو جائیں گے یہی تو میرے کو چاہیے تھا یہی تو میرے کو چاہیے تھا یہی تو میری منجل تھی یہی تو میری چاہت تھی میں یہی تو چاہتا تھا کہ میں امیر بنوں اور امیر بننے کا ایک راستہ میرے کو دیکھ گیا تھا میں نے ترنت اس بزنس کو سائن اپ کیا میں نے جوائن کیا جوائن کرنے کے بعد میں سوچا میں تو جس کو بتاؤں گا وہ جوائن کر لے گا لیکن ہوا اس کا اُلٹا دو جیسے ہی میں لوگوں کو بتانے لگا لوگ میرا مجام اُڑانے لگے ارے تم بھی بوس گیا تم بھی میمبر بن گیا ارے یہ کمپنیاں ایسے ہی ہوتی ہے یہ تھوڑے دن چلتی ہے یہ تھوڑے دن بات بند ہو جاتی ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا بہت کچھ لوگوں نے بولا میں نیراز ہو گیا میں نے کہا کوئی جڑتا ہی نہیں ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی مانتا ہی نہیں ہے میرے دوست نے تب مجھے ایک اچھی بات بولی بہت اچھی بات بولی اس نے کہا کہ اس میں سب کچھ ہوگا دیکھو اس دنیا کے اندر پیڑی پینے والے کو بیڑی پینے والا ملتا ہے تمباکو کھانے والے کو تمباکو کھانے والا ملتا ہے پڑیا کھانے والے کو پڑیا کھانے والا ملتا ہے دارو پینے والے کو دارو پینے والا ملتا ہے جوا کھیلنے والے کو جوا کھیلنے والا ملتا ہے چوری کرنے والے کو چوری کرنے والا ملتا ہے یہ سب برے کام ہے پھر بھی لوگ مل جاتے ہیں آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو آپ کو اچھا کام کرنے والے لوگ کیوں نہیں ملے گے لگے رہو لگاتار لگے رہو لگاتار سیکھنا ہے لگاتار لوگوں کو بتانا ہے جس کو سمجھ میں آئے گا وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا اور اس دوست نے ایک بہت اچھی بات بولی اس نے کہا میرے دوست اس نے کہا میرے دوست آپ سو باگیا سالی ہو آپ کو یہ بیجنس ملا ہے مانو جیون باگیا سے ملتا ہے اور آر سیم سو باگیا سے ملتا ہے you are so lucky کہ آپ کو یہ بیجنس ملا ہے اور آج جب میں دوست دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے yes I am very lucky میں بہت باگیا سالی ہوں مجھے یہ بیجنس ملا دو ڈائی سال تک میں نے اس بیجنس میں شروعات میں کام کیا لیکن ان دو ڈائی سال میں مجھے جیادہ سفلتا نہیں ملی اس کے پیچھے کارن تھا جیادہ تر لوگ یہ گلتی کرتے ہیں ان کو جیادہ سفلتا نہیں ملتے ہیں وہ جیادہ تر گلتی کرتے ہیں وہ گلتی کیا کرتے ہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں ہمیں بھگوان کا دیوہ دماغ دیا ہوئے بھگوان نے جو دماغ دیا ہے ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ہم بھگوان کے دیوے دماغ بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ بھگوان نے ہمیں دماغ دیا ہے سب کچھ ہم جانتے ہیں لیکن دوست کوئی بھی آدمی ہنڈیٹ پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس بیجنس میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس میں اس سے پہلے اس کا کوئی انگوہ نہیں ہوتا ہے کوئی نولیج نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اس بیجنس کے اندر وہ نہیں کر پاتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے اس بیجنس میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے ہمیں دکان بدلنا ہے اور دکان بدلنے کے بعد میں اپنی عادتوں کو بدلتے ہوئے ہمیں لوگوں کی دکان بدلانا ہے تین چیزیں بہت مہتبورن ہیں اس بیجنس میں جب ہمیں سکسیس چاہیے چاہیے تو تین چیزوں کو بہت مہتبور تریقے سے کرنا چاہیے ڈائیس سال بعد یہ تین چیزیں مجھے سے مجھے میں آئی تھی پہلا چیز ہے ہمیں پروڈکٹ دکھانا چاہیے اس بزنس میں پروڈکٹ ہی پاورکل ہے سب سے پہلی چیز ہے ہمیں پروڈکٹ دکھانا چاہیے دوسری بات آتی ہے پروڈکٹ دیکھنے کے بعد سامنے والا سنتوشت ہو تو اس کو پلان دکھانا چاہیے اس بزنس کا مارکٹنگ پلان جس کا رٹہ لگ جانا چاہیے ستیچی پنڈکٹ ایک لیڈر ہوتے تھے جو ابھی دنیا میں نہیں ہے لیکن انہیں نے آرسیم بزنس میں ہمیں بہت سکھایا وہ اکثر ایک بات بولتے تھے وہ کہتے تھے آپ کا پلان آپ کی جبان پہ اس طرح ہونا چاہیے جیسے آپ کسی مدر سنگیت کا گانہ مدر گانے کو گنگونا رہے ہو کوئی مدر سنگیت جب آپ کے کانوں پہ بجتا ہے اور آپ اس کو گنگوناتے ہو اگر آپ کا پلان ایسا ہو کہ ایک آدمی چار بار دیکھے اور چاروں بار دیکھنے کے بعد میں پانچوں بار اس کو لگے یہ پلان میں دکھا سکتا ہوں آپ کامیاب ہو سکتے ہو اور چوتھی چیز ہے آپ کو پروگرام دکھانا ہوگا لوگ لوگوں کو پروگرام میں نہیں لے کے جاتے ہیں میرے اپلائن نے کہا کہ یہ چار تیز آپ کرتے ہو گیا سچ بتاؤں دوست دائی سال تک میں نے اس ویڈس کو کیا لیکن یہ چار تیزوں کو میں کبھی سیریس نہیں لیتا تھا لیکن دائی سال بعد لیکن دائی سال بعد میرے اپلائن ماننے سری اندراز جی بیڈ اور اظرام جی سارن ان کے سالیدیا میں میں نے اس ویڈس کو شیکھا گردیو بی سی صاحبڑا جی کے سانیدیا میں میں نے اس ویڈس کو شیکھا اور بہت سارے میرے اپلائن ہیں جن کا مجھے صحیح جوگ ملا اور اس کی وجہ سے دائی سال بعد میرے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے سسٹم کو فولو کرنا ہوگا اس کے بعد میں نے سکس بیسی کو فولو کرنا شروع کیا اس کے بعد میں نے ایک پور سٹیپ کو فولو کرنا شروع کیا اس کے بعد میں نے بارڈینر لول کو فولو کرنا شروع کیا اس کے بعد میں نے سری پاور کو فولو کرنا شروع کیا اس کے بعد میں نے پاور اوف اس بوکن ورڈ پاور اوف یونٹی ہر چیز کو میں نے سیکھا اور سیکھنے کا پرنام ہوا دوست میں چھے مینے میں اس ونس میں رویٹی آ گیا اگلے چھ مہینے میں میں ٹیکٹیکل ہو گیا اگلے ایک سال میں میں امرنڈ ہو گیا اور اس طرح کرتے کرتے میں اس کا روبی اچیور بنا آج اگر پیسے کی بات کروں تو اس بیسے سے مجھے بہت کچھ لیا ہے آج لاکھوں روپے میری مہینے کی انکم ہے بچے میرے بہت اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جیون میں سب کچھ ہے آج گاڑی بنگلہ یہ وہ دنیا داری ہر وہ چیز جو جیون میں میں چاہتا تھا وہ پورا ہوا آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میرے جیون میں اتنا سنگرش کیوں ہوا تو اس کے پیچھے کارن ہے بگوان مجھے یہاں لانا چاہتا تھا اگر میں پڑھ لکھ لیتا اگر میری ماں جندہ ہوتی اگر میری پاپا کو کوئی عباو نہیں آیا ہوتا تو سائد میں بہت اچھی پڑھائی کر لیتا اگر میں بہت اچھی پڑھائی کر لیتا تو میں ایک بہت اچھا ڈاکٹر بن جاتا اگر میں بہت اچھا ڈاکٹر بن جاتا سائد میں آرسیم کا پلان دیکھتا ہی اور اگر آرسیم کا پلان نہیں دیکھتا تو کیا یہ ٹائم منی شیکیورٹی جو آج مجھے بلائے کیا مل پاتا جواب ہے آج جب میں پیچھے جاتا ہوں آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہے بگوان مجھے یہاں لانا چاہتا تھا اس لئے اس نے میرے رستے میں وہ بادائیں پیدا کی آپ کی جیون میں بھی چنوتی ہوگی آپ کی جیون میں بھی بادائیں ہوگی آپ کی جیون میں بھی تقلیفیں ہوگی چنتہ مت کریے لگے رہیے لگاتار لگن سے اگر آپ لگے رہیں گے اگر آپ اپنے پت پر پردست اپنے اپلائن کے گائیدنس میں سسٹم کو مانتے ہوئے آگے بڑھیں گے میری گارنٹی ہے آپ کو سفل ہونے سے کوئی نیر ہو سکتا ہے آپ کو سفلتہ ملے گی لیکن اس کے لئے جروری ہے اس کے لئے جروری ہے گلتیوں سے سیکھنا اور بہوان دوارا ایشور اللہ وائے گروپ خدا دوارا جو آپ کو رستہ دکھایا جا رہے اس رستے پر چلتے جانا اس بیزنس کے اندر آپ ہمیشہ ایک چیز کا جان رکھنا ہے اس بیزنس میں ہم پہلے لرن کرتے ہیں یعنی سیکھتے ہیں اس کے بعد دو یعنی سیکھے ہوئے کو کرتے ہیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں لرن ٹیچ ڈوپلیکیٹ کا سسٹم بناتے ہیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں اس میں پہلے سیکھتے ہیں پھر سیکھاتے ہیں پھر ڈوپلیکیٹ تیار کرتے ہیں یعنی میں نے سیکھا میں نے آپ کو سیکھا دیا آپ نے سیکھا پھر اگلے کو سیکھا دیا تو لرن ٹیچ ڈوپلیکیٹ تو ہو گیا لیکن ڈو نہیں ہوا ڈو کو میسنگ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ نیٹ ورک مارکنگ میزنس میں اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ do کو مشنگ کرتے ہیں ایکچول میں ہونا یہ چاہیے پہلے learn پہلے سیکھیں پھر کریں آپ سائیکل سیکھ کر کسی کو چلانا نہیں سیکھا سکتے ہیں آپ پہلے سائیکل سیکھتے ہیں پھر چلاتے ہیں پھر کسی کو چلانا سیکھاتے ہیں پھر وہ بھی چلا کے کسی کو چلانا سیکھاتے ہیں learn سیکھنا ہے do کرنا ہے پھر سیکھانا ہے learn سیکھنا ہے do کرنا ہے پھر سیکھانا ہے learn do تیچ لرن ڈو 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 تیچ تین ڈوپلیکیٹ آئے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ بھی اس بزنس میں لکھوں روپے کما سکتے ہیں آپ ٹائم فریڈم پا سکتے ہیں آپ منی فریڈم پا سکتے ہیں آپ فائننشل سکیورٹی پا سکتے ہیں دنیواز thank you very much جائے آر سیم جائے بار